نحمده و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم معسیس ناظرین قرآن کریم کی تعلیمات کی مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ کے تمام ایمان والے آپ اسمیں بھائی بھائی ہیں قرآن کریم کی تعلیمات کی مطابق اور حدیث نبویہ میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں ریپیٹٹلی اور بار بار ہمیں یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ پوری مسلم امہ جسد واحد کی مانند ہے اور اگر کسی ایک جگہ ایک جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے یہ حالت ہونا چاہیے مسلمانوں کی سب جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری مسلم امہ ایک جسم واحد کے مانند ہے اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پوری جسم میں تکلیف ہوتی ہے اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کے پوری جسم میں تکلیف ہوتی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ میں جدہ در مسلمان بہت ہی زیادہ بری طرح سن کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے بہت برے حالات ہیں ہم ان سیچویشنز کو جو کشمیر میں ہو رہی ہیں آج کل خاص طور سے اگنور نہیں کر سکتے ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کو اتنے برے حال میں دیکھتا ہے جب مسلمان خواتین پر اس طرح تشدد ہوتے ہوئے دیکھتا ہے جب وہ مسلمان بچوں کو اس طرح بلبلاتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ کیسے اس کا ایمان گوارہ کر سکتا ہے کہ وہ اس تکلیف کا احساس نہ کرے اور اس کی آنکھوں میں آسو نہ آئیں اور وہ ان کے لئے بیتاب نہ ہو اس طرح سے کہنا کہ کشمیر کا ایشو ہمارا ایشو نہیں ہے وہاں کی مسلمانوں کا مسئلہ ہے وہی جانے یہ ایک ایمان رکھنے والے انسان کو کہنا زید دیتا ہی نہیں ہے اگر آپ کے اندر ایمان ہوگا اگر آپ کو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو آپ یہ جملہ زبان پر لا نہیں سکتے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت سے کسی زیادہ محبت تھی یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ پوری پوری رات اپنے امت کے لئے دوتے رہے ہیں آپ کو ایک ایک شخص کی فکر تھی کہ اس کے دنیاوی حالات بھی بہتر ہوں اس کی آخرت میں بھی اس کی کامیابی ہو اور آج مسلم امہ جو کہ عربوں کی تعداد میں ہم موجود ہیں اور مسلمان اتنے مظلوم اور مقور ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ان کی تکلیف کا احساسی بیدار نہیں ہو رہا اگر مسلمان متحد ہوں اور ان کی تکلیف کا احساس ان کے اندر پیدا ہو تو وہ کیوں اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی ساوی نہ کریں جس بندے کی جو کیپیسٹی ہے جہاں تک وہ کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کرے اپنا حصہ اس کے اندر ڈالے ایک صحافی ہے وہ اچھا جرنلزم میں اچھا ہے وہ اپنے جرنلزم کے ذریعے سے اس کے اوپر بات اٹھا سکتا ہے علماء کے پاس ممبر ہے وہ ممبر اور محراب کے ذریعے سے اس کے اوپر بات اٹھا سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر ہم ہر طرح کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دل کی بات ہوتی ہے جو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے ہم لکھ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں ہمارے مائنڈ میں کوئی بات امنی مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں آتی کہ ہم ان کے لیے بھی دو لفظ کہہ سکیں اظہار ہمدردی تو کر سکتا ہے انسان یا دو الفاظ دعا کے لیے اپنی زبان پر لاسکتا ہے اپنا اتنا تو اظہار کر سکتا ہے کہ میں بھی اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں جو میرے مسلمان کشمیر میں دنیا کی کسی اور حصے میں محسوس کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو اس وقت چاہیے کہ متحد ہونے کی کوشش کریں اپنی جو طاقتیں ہیں ان کو یقشہ کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اس کے لیے اسٹینڈ لیں تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سرخورو ہو سکیں کہ اللہ جو ہمارے بسمیں تھا جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہم نے ان کے لئے دعائیں کی ہم نے اپنی جو تھوڑی بات آواز اٹھا سکتے تھے اٹھائی ہے اللہ سب مسلمانوں کو اس کی توفیق اتا فرمائیں اور ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کشمیر کی مسلمانوں کی مدد فرمائیں ہمارے حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالی توفیق دے کہ جو انہوں نے ایک فوج بنائے ہیں بہت سارے ممالک کی ملا کے اس فوج کا مسلمانوں کو براہ راست فائدہ پہنچے ان کے ذریعے سے ان کے مسائل حل ہوں اور مسلمان دنیا میں سرخورو ہو کے زندگی گزار سکیں وآفرت آوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی